انہوں نے صبح عدالتی وقت سے پہلے فواد چودری کو پیش کیا اور وہ ایک انتظامی قسم کا شبخون مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی مربانی سے ہم آگے وقت پہ اور ان کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے اس کو ہم نے کانٹیسٹ کیا ہے اس کی میں چار مین جو عدالتی کا روائی تھی اس کی چار مین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ تھی کہ سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بیٹھے بیٹھے یہ توہین ہوئی ہے جب آپ پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں تھوڑی جائیں الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی ہے میں نے ان کو آئین پڑھ کے سنایا اور میں نے ان کو قانون پڑھ کے سنایا اور ان کو بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے ایک میند یہ الیکشن کمیشن ہے نہ وہ عدالت ہے اور نہ وہ ٹریبنل ہے آئین کے آرٹیکل ساتھ کے مطابق وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے اور اگر یہ کمپلینٹ آپ سامنے رکھیں اس میں فراڈ ہوا ہے اس لیے کہ انہوں نے دوسرا جو آرگیومنٹ کیا وہ فراڈ کو ثابت کرتا ہے وہ آرگیومنٹ یہ تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے شبائد اور ایویڈنسز اس کیس کی جو ہے وہ لاہور میں ہیں اور پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر وہ لاہور میں ہیں تو پھر ملزم اور پرچہ کس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے چار ہمارے جو ہماری طرف سے جو آرگیومنٹ تھے اس میں پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ فواد چودری کا اغواہ ہوا ہے جو تھانے سے آپ ایف ای آرہ آپ کے پاس ہے وہ نکال کے پڑھنے انٹائی ٹائم اغواہ کیا گیا لاہور سے اس وقت تک جو ایف ای آر کاٹنے والا ایس ای چو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا فواد کو اغواہ کیا گیا اغواہ کی جو دفعات ہے تین ہیں ان کے تحت صرف چند قدم بھی اگر کسی کو اغواہ کر کے لے جایا جائے بغیر کسی پرچے کے تو وہ اغواہ مکمل ہو گیا اس لئے پاکستان تحریک انصاف فواد چودری کو لاہور سے اغواہ کرنے والوں کے خلاف پرچہ درج کرائے گی نمبر ایک انشاءاللہ دوسری بات جو دفعات ہیں ایک سو چوبیس اے جس میں بغاوت لگائی گئی ہے جو بغاوت ہے اس بغاوت میں ون ٹوینڈی فور اے اور پانچ سو پانچ یہ دو دفعات ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ کون سے ادارے ہیں جو پرچہ کر سکتے ہیں آرمی کمپلینٹ کر سکتی ہے ائر فورس کمپلینٹ کر سکتی ہے اور نیوی کمپلینٹ کر سکتی ہے نہ ہی کوئی آرمی کی طرف سے کمپلینٹ آئی ہے نہ ائر فورس کی کمپلینٹ ہے نہ نیوی کی کمپلینٹ ہے اس لیے پہلا آرگیومنٹ یہ تھا کہ اگر آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ کمپلینٹ ان کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے نتیجہ نمبر ایک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ ہے سپریم کورٹ کہتا ہے نہ الیکشن کمیشن عدالت ہے نہ الیکشن کمیشن کوئی ٹریپنل ہے اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم گورنمنٹ ہیں اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس پہ ہم ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس پورے الیکشن کمیشن کے خلاف اس پہ میں ایڈوائز کروں گا اپنی پارٹی کو کہ الیکشن کمیشن کو تعلیل کرنے کے لیے ریفرنس بنتا ہے اس لیے کہ جو کام گورنمنٹ کا ہے اگر وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا کون ہے ایک صاحبک سیکریٹری ہے جو پیچھے سے پینشن لے رہا ہے یہاں سے تنخواہ لے رہا ہے اور وہ وفاقی حکومت سمجھتا ہے اپنے آپ کو جس نے کمپلینٹ فائل کی ہے سو یہ ایسی اللیگیلٹی ہے غیر قانونی عرقت ہے جو انکیوریبل ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ غلطی ہو گئی آپ اس لیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ وہ قوم کو مشرقی پاکستان والا الیکشن کمیشن نہ بن کے دکھائے ورنہ نتائج بھی وہی ہوں گے اور قوم کو دھکا مار کے سارے پاکستان کے خلاب پھر آپ کو بغاوت کے مقدمیں درچ کرنے پڑیں گے اور میں نے عدالت کے اندر کہا ہے کہ جو فالورز ہیں عمران خان کے جو فالورز ہیں فواد کے جو فالورز ہیں میرے جو فالورز ہیں ہماری ساری لیڈرشپ کے علید علید پھر آپ کو کروڑوں لوگوں کو پرچا کر کے پورے پاکستان کو ایک بڑی جیل ڈیکلیئر کر دینا چاہیے بابا روان صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ اور بات کرنے دو دوسرا ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ فوری طور پہ جو جسٹس باکر صاحب کی سپریم کورٹی ججمنٹ ہے کہ ملزم کو اندر رکھنا مقصود نہیں ہوتا ایک طرف جتنے پاکستان کے بڑے ملزم ہیں جنہوں نے شہری مارے ہوئے ہیں کسٹوڈیل قتل جنہوں نے کیے ہوئے جنہوں نے جو معاشی ہٹ میں نے پاکستان کو معاشی طور پہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ سارے ان کو ریلیف مل رہی ہے میں نے کہا کلبوشن کے موں پہ کبھی کپڑا ڈالا شیم 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 میں نے کہا کلبوشن کو کبھی اتکڑی لگانے کی حمد کی شیم کبھی کلبوشن سے پوچھا تیرے پیچھے مودی ہے یا نہیں ہے تیرے پیچھے را ہے یا نہیں ہے تیرے پیچھے انڈریس ہے یا نہیں ہے اس لئے فواد کو بھی اور تحریک انصاف کا کوئی بھی کرکن ہو اس کو الٹا لٹکا دیا جائے سولی پہ چڑھا دیا جائے عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا انشاءاللہ تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پرچہ کیا گیا ہے اس پرچے میں ون ٹوئنٹی فور اے اور فائیو و فائیو میں اسلام آباد آئی کورٹ کی دو ججمنٹس ہیں میں نے جج صاحب کو کہا کہ جب سیاسی جج کو ضرورت تھی تو ہم سے نعرے لگوائے جاتے تھے میں نے نہیں لگایا بائی دوے فواد نے بھی نہیں لگایا بائی دوے نعرے لگوائے جاتے تھے کہ تیرے جانسار آج یہ بار کی آزادی پر حملہ ہے سپریم کورٹ کا وکیل ہے کہاں ہے سو موٹر نوٹس کہاں ہے تحفظ وکلا کہاں ہے ہماری آزادی میں نے میں نے میں نے یہ بھی کہا میں نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب میں آیا ہوں تو کیس چلایا نا فیصل آئے گا تو کیس چلے گا پروسیکیوٹر آئے گا تو کیس چلے گا اکیلے کیسے آپ کی آزادی ہو سکتی ہے آپ پہلے وہاں بیٹھ کے کیس سنیں گے پھر میری جگہ بحث کریں گے پروسیکیوٹر کی جگہ جواب دیں گے واپس جا کے فیصلہ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا بار نرسری ہے عدلیہ کی وکیل قتل ہو رہے ہیں فیصل آباد میں وکیل قتل ہوا پنڈی میں وکیل قتل ہوا پشاور میں ہوا لطیف خوصہ کے بیٹے کو جو اے ایس سی ہے صرف وکیل نہیں ہے اس کے اوپر گولیاں ماری گئی میں کہا لاہور میں تھا میں نے ان سے پوچھا تو وہ ابھی آئی سی یو میں ہیں تو جن کو کہا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی کے لئے باہر نکلو ان کی آزادی کا تحفظ کون کرے گا میں نے کبھی نہیں بتایا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہمارے پاس کون آتا ہے اور ہمیں کون کیا کہتا ہے اس لیے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے یہ جنگ آپ کی جنگ ہے عمران خان کو کیا پڑی ہوئی ہے یہ جنگ ہے پاکستان کی اس لیے تیسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکہ مار کے غدار اور باغی مت بناو پورے پاکستان کو جس طرح پہلے فرمائشی ڈرون اٹیک کے دریئے سے پاکستان میں باغی پیدا کیے گئے اب چند تھانے دار ہیں ان کا ایک چیف کارٹون ہے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے جس نے پوری دنیا میں ہمیں بدنام کر دیا بیکاری آزم اور اس کے ساتھ چند لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کل انڈیا فائی ونڈڈ بلین کلیم کر رہا تھا کہہ رہا تھا ہم دوسری تیسری بڑی ایکانومی ہیں ہم چار بلین سے نیچے گر گئے کہاں لے کے جانا ہے پاکستان کو کیا یہ کوئی ڈیزائن ہے کیا ملک میں آئین ہے کہ سپریم کورٹ کے وکیل کے موں پہ کپڑا ڈالتے ہو میں نے کہا یہ فواد ہے یہ گھتار نہیں ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ سنگو خشت مکید ہیں اور سگ آزاد کے جو پتھر ہیں ان کے اوپر پابندی ہے اور جو دوسرے ہیں سگ وہ آزاد ہیں آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فواد چودری نے اپنی پارٹی کے لیے جو سٹینڈ لیا ہے اس میں ایک سٹینڈ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فراز ہے یہ فواد کا بھائی ہے اور اس کے سر سے ابھی تک خون رواہ ہے اور بے شمار بے شمار یہ کسٹوڈیل ٹارچر ہوا ہے کسٹوڈیل کسٹڈی میں لینے کے بعد اس کو مارا ہے اور یہ اس کی بیگم بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ اس کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں تو یہ پاکستان میں میسج دیا جا رہا ہے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر عزت ہے تو صرف ان کی جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں ان کی عزت ہے ہم جو تنخواہ کے لیے ٹیکس دیتے ہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور جو تحفظ ہے سارے کا سارا وہ سرکاری خرچ پہ اونچی دیواروں کے پیچھے بیٹھ کے سالسیے کرنے والوں کو حاصل ہے ہم جو سڑک پہ ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ ہم تحفظ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں ہم روز آتے ہیں روز باہر ہوتے ہیں روز ہر طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں اس لیے میں پورے پاکستان کے وکیلوں کو بار ایسوسییشنز درجن سے زیادہ جہاں موجود ہیں میرے پیچھے بار کانسل کے نمائندے بھی میرے پیچھے موجود ہیں سپریم کورٹ بار اس کو کنڈیم کر چکی ہے ہم سب مل کے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں آئین کو آزاد کریں گے جس سے زمینے بے آئین ہے میں نہیں مانتا کہ ملک میں کوئی آئین ہے آئین ہو تو دنیا کا ملک بتائیں جہاں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشنز ایک ہی پارٹی کے ہوں وہ کہتا ہے میں ٹکٹ مانگوں گا وہ کہتا ہے میں ٹکٹ دوں گا وہ لوٹا بنتا ہے اور اسیملی چالے یہ اسیملی ہے یہ مزاق بھی نہیں ہے یہ شغل بھی نہیں ہے اور گورنر دو گورنر آئین توڑ رہے ہیں مسلسل جو کیس بنا تھا جنرل مشرف کے خلاف وہ کیا تھا اس نے ایک سیاسی جاج اٹھا دیا یہ کیس تھا اس نے کو آئین کو یوں نہیں کیا اس کو انہوں نے ووٹ دیئے تھے سب نے اس کے خلاف جج اٹھانے کا کیس تھا یہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر گورنر الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جج اٹھاؤ گے تو تمہیں پنسی کی سزا ملے گی آئین کے آرٹیکل چھے کی خلاف برزی ہو رہی ہے دونوں گورنر آئین توڑ رہے ہیں قوم کو بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں لیکن ہم آئین کے نیچے قانون کے نیچے اس وقت جو جذبات ہیں لوگوں کے اور یوت کے ان کے اور پاکستان کی سلامتی کے درمیان ایک آدمی ہے جو اس کا تحفظ کر رہا ہے عمران خان ہے درمیان میں سے سوال جی لیڈی یہ آج کا ہو رہا ہے کر دیئے چیلنج ہوگا پروسس میں کہیں نہیں ملنے دیا گیا سن لیں میں جواب دیتا ہوں مجھے کنڈکٹ کرنے دن آپ نے سوال کر لیا وکیلوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا تیریری درخواست پرسوں سے عدالت میں پڑی ہوئی ہے میں نے آج جج صاحب سے تین دفعہ استعداہ کیے میں نے کہا جج صاحب آئین کا آرٹیکل ٹین اے پڑھیں میں نے ساتھ کہا جو جرنیل پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے جو جج پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے جو جنرلس پکڑا جاتا ہے وکیل کے پاس آتا ہے میں نے کہا بدماش بھی آتا ہے اور شریف بھی آتا ہے وہ والا شریف نہیں میں کہا وہ بھی آتا ہے ہمارے پاس آپ ہم سے ملنے ہی نہیں دیتے جو میرا کلائنٹ ہے مجھے صبح ساڑھے سات بجے پتہ لگتا ہے کہ لارے ہیں فباد کو مجھے فیصل نے بتایا فون کر کے I was on the way from Lahore یہاں آ رہا تھا اور میں اٹھ کے باغے باغے یہاں پہ پہنچتا ہوں تو یہ عدلیہ پہ بھی مذاق ہے کہ باقیوں کے لیے جج بیٹھیں نو بجے اور فواد کے لیے کس وقت دالتے ہیں کچھ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بار کی آزادی یہ ہے اس کے اوپر عملہ ہے یہ انصاف کی آزادی کے اوپر عملہ ہے یہ آئین کے اوپر آئین تو اب یہ آئین موتل ہے اگر ہے تو پھر تقریر سے ایٹمی ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے تقریریں لندن میں بیٹھے ہوئے دو جو مفرور ہیں ان سے خوفناک کوئی تقریر کر سکتا ہے اور ہم نے کہا کیا ہے ہم کہہ دیں بھائی تمہیں پیسے دیتے ہیں اربو روپے اب جس پارٹی کے سینئر وائس پریزنٹ کے خلاف الیکشن کمیشن کریمنل کیس میں مدعی بن گیا ہے وہ انصاف کر سکتا ہے آپ بتائیں مجھے وہ پارٹی پہلے ہی بن گیا ہے پارٹی کام بنائے سیول دعوے میں نہیں ایسی ایف آئی آر کٹوائی ہے جس میں جو بغاوت ہے سیڈیشن ہے اور اس میں عمر قید ہے وہ ایف آئی آر کٹوانے کے والا کل مجھے کہے آپ کے خلاف کوئی مدعی ہو اور وہ کہے میں آپ سے انصاف کروں گا آپ مانیں گے نہیں مانیں گے ایک ایسا سسٹم جس پر پی ٹی آئی عدب اعتماد کا اظہار کر چکی ہے مجھاب کی کیبنٹ ہو گیر ٹیکر سی ایم ہو یا پھر الیکشن کمیشن ہو اس میں آپ لوگ الیکشن کیسے لڑیں گے ہم الیکشن ایسے لڑیں گے جیسے ہم نے لڑا تھا الیکشن زیمنی الیکشن ہمارا انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم ان کا درن تختہ کر دیں گے میں ایک بات آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ کیا میں شامل کیا گیا ہے مطلب کیا نکالتے ہیں آپ بتائیں کیا مطلب نکالتے ہیں ایک ہی مطلب نکلتا ہے نا کہ جب آپ خدمت کریں گے تو آپ کو عودے ملیں گے اور جو جھکنے والے ہیں ان کو جو پنجاب کے اندر جس کو داخلہ کا محکمہ دیا گیا ہے وہ آپ کبھی دیکھیں کہ وہ اتنے سے کرسی کے آگے اس طرح جھکا ہوا ہے کہ وہ کمان بن گیا ہے تیر جتنا اس کا قد ہے کوئی شرم کرو یار ٹھن لوگوں کو لارے اور لوگوں کو کہہ رہے ہو یہ کیر ٹیکر ہیں یہ کیر ٹیکر نہیں ہے بیسکری یہ میوزیکل چیئر کے چیئر ٹیکر ہیں چیئر ان کو نہیں ملنی صدارتی ریفرنس کی بات آپ کر رہے تھے تو کیا یہ پرپوزل ہے صرف یا اس قوملی طور پر بھی آگے جا رہے ہیں صدارتی ریفرنس نہیں ہے جو دو سو نو ہے اس میں کوئی آدمی بھی جا کے فائل کر سکتا ہے میں نے پارٹی کو ایڈوائز کیا ہے کہ یہ ریفرنس بنتا ہے اس لیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرچا ہم اس دفعہ کے دیت کرائیں گے جو فیڈل کارمنٹ کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو وفاقی حکومت کا حصہ سمجھتی ہے دو سو اٹھارہ تین میں وہ صرف الیکشن کرا سکتے ہیں تینکیو ویری مچ جی جی بتائیں 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 پوچھیں آپ یوٹیوپر ہیں بولو بولو سوال کرو بچے مولا میرے کہ جو طویق کو تھوڑا سہ پلیز تھوڑا سہ پلیز توڑا سہ پلیز کچھ ہونا فائی 微یر خ mint زباو تھا جی کریے جی سوال جی ابھی کوٹ میں ہی ملاقات ہوئی ہیں ان سے اور جد صاحب نے دس پندہ منٹ کا ٹائم دیا تھا اور ہلشل تھی آپ کو پتہ ہے سارے کارکون ادھر تھے سارے بکلاہ ادھر تھے تو جتنی مقتصر بات ہوئی اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ ہم ان کو بکشی کھانا لے کے جا رہے ہیں آپ مل سکتی ہیں وہاں پہ لیکن ابھی میں وہاں سے ہو کے آئی ہوں تو وہ وہاں پہ ہے نہیں تو we are waiting for the order کہ کیا ابھی order ہوتا ہے اور اگر judicial remand دیا جاتا ہے تو کسی قسم کا torture برداشت نہیں کیا جائے گا ہم اس کی مضمت کریں گے ابھی تک کوئی بات ہوئی ہے کوئی torture کی پاچھوٹری ساکھ کی چلزتے ہیں دو چیزیں ہیں torture تین قسم کا ہوتا ہے جو law میں defined ہے ایک ہوتا ہے physical violence یا brutalization کسی کو چوٹے ماری جائیں اور اس کو زخم لگا جائیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی reputation public میں ایک public office holder ہے اس کے موں پہ میں نے کہا تھا کہ سنگوخشت مقید ہے اور ساگہ آزاد کلبوشن کا موں پردے کے بغیر ہے اور فواد کا موں پردے کے ساتھ کیا جا رہا ہے دوسری جو بات ہے وہ بہت important ہے وہ یہ ہے کہ psychological torture ہے وکیل سے نہیں ملنے دیا جا رہا بیگم سے نہیں ملنے دیا جا رہا بیٹیوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا یہ psychological torture ہے یہ worst torture یہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاوجود فواد جتنا جسمانی طور پر دھگڑا اس سے تین گناہ زیادہ وہ ذہنی طور پر دھگڑا ہے آپ کے وزیر اعلیٰ تھے صاحب کا آپ کی بہت زیادہ ووٹ سے بنے وہ کہہ رہے ہیں ہنس کے جو آپ دے رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے کو تو چھترول ہو گئے اور ابھی رہتے ہیں حکومت نہ سوڑتے کیا سمجھتی وہ بیان آپ کو نشانہ نشانہ وہ رکھو جو ظالم ہیں تفسروں پر تفسرہ نہیں ہم کریں گے ایک بارہ ان سے کپڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کوشش سب کارکونوں نے نکام بنا یہ کپڑا کسی قسم کا ان کو نہیں لے ان کے اوپر ڈالا جائے گا ہینڈ کپ بھی کھولنے چاہیں گے he is not a terrorist he is a lawyer of supreme court اور senior vice president of a biggest party in pakistan and a former information minister of pakistan so please law minister بھی جی تھے وہ تو پلیز کسی قسم کا torture کپڑا بلکل نہیں ڈالا جائے گا otherwise ہم اس کی مضمت کریں گے thank you so much